چلیے دوستو ریزن اور اپاکسی کے اس ورلڈ میں آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم کافی ٹیبل ایک راؤنڈ سرکیولر کافی ٹیبل دیکھنے والے نہائیت یہ خوبصورت ہے لگنے والا سامان ٹولز پاور ٹولز اور کن چیزوں کی آوشکتہ ہوگی وہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں دوستو ویڈیو جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ فائدہ مند رہے گا تو آپ کی اپنی اور ہماری سب کی لینگویج ہندی میں ہردو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو ابھی بھی جن گیورز نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو کلیک کر دے تاکہ جب بھی ایسے ویڈیوز اپلوڈ کیے جائے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے دوستو یہاں پر ہم ایک سرکیولر کوفی ٹیبل بنانے والے ہیں اور اس کے لئے ہم ٹری کے کسی بھی پارڈ کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایک بڑا سا راف پیس پڑا ہوا ہے مگر اس کی جو پیٹن ہے اندر کی جو ڈیزائن ہے وہ بہت بڑیا ہے اور اس کو ہم پہلے اس طرح سے ٹیبل پر رکھ کر سرکیولر یعنی ورتو لاکار جو ہے وہ لے لیں گے سینٹر اس کا لینے کے بعد ہم سینٹر سے جس مشین کو یہاں پر استعمال کرنے والے ہیں وہ راوٹر کٹر ہے اور اس لئے ہم یہاں پر اس کو راوٹر مشین سے کٹ کر دیں گے دوستو یہ راوٹر مشین جو اس کے ساتھ الگ الگ طریقے کی اٹیچمنٹ آ جاتی ہے میں ڈسکرپشن میں اس کو بھی پرچیس کرنے کا لنک جو ہے وہ یہاں پر رکھ دوں گا اور ادھر ٹولز کے اندر یہ ساری آئٹمز جو وہ مل جائے گی سٹینلی ہے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم جو جو بھی گڑے یا در آ رہے ہیں ان کو بھر کر یہ جوائنڈ مار رہے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے گیسی لگا دیا اور وہ جوائنڈ مار کر اس کو فکس کر دیا ہے اس حصے کو لگانے کے بعد ہم یہ جو کلیمپ لگا رہے ہیں دوستو یہ ایف کلیمپ ہے ایف کلیمپ آپ کو بولنا رہے گا شاک پر جا کر اور ایف کلیمپ لگا کر سینٹر جو نکالا ہے وہ سینٹر پر ہم اس طرح سے وہ راوٹر مشین لگ دیں گے اور اس سے ہم ایک پٹیکلر سرکل یعنی ورتل آکار جو ہے وہ کٹ کر لیں گے اس میں بھی جو اٹیچمنٹ لگی ہوئی اس سے یہ بلکل ایک سے دیڑ انچ کی جو کٹائی ہے وہ ہو جائے گی اسانی کے ساتھ اور وہ کٹنگ ہم اس پرکار کر لیں گے یہ ویڈیو کو میں تھوڑا فاس فورورڈ کر دوں گا تاکہ یہ تھوڑا چھوٹا بنے اور آپ کو اس میں پوری جانکاری بھی مل جائے تو چلی دوستو پھر آگے بڑھتے یہ سرکولر کاٹنے کے بعد جتنا بھی ویسٹیج آئیٹم ہے وہ سب نکال لیں گے لیکن یہ کرنے سے پہلے ہم کو سینڈنگ مشین کے اندر اس کو پورا پالیس کر لینا تھا یعنی پورا اس کو رفنس اس کی کم کر دینی تھی اور اس کو سمودھ بنا لینا تھا جس کے لیے ہمیں 60 80 یا 40 یا 20 جو نمبر کے پالیس پیپر جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں سینڈ پیپر کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس پرکار جو وہ ایکسس ہے مٹریل ہے اس کو ہم نے زکسو سے کٹ کر دیا یہ زکسو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آج مارکٹ کے اندر وائر سے چلنے والے اور کارڈلیس سارے زکسو جو ہے وہ آویلیبل ہے دو ہزار سے لے کر تقریباً آٹھ یار دس یارت کی رینج تک کی آویلیبل ہوتے ہیں جیسی جیسی کامنی باوش ہے یا پھر ملوکی ہے تو وہ کافی مہنگیات ہیں یہاں پر اب ہم اس کے رف سرفیس کو سمودھ کرنے والے ہیں یہاں سرکیولر شیپ کے اندر ہم اس کو کٹ کٹ کرنے والے ہیں اور اس کی رفنس ہم نکال دیں گے تو اس پرکار ہم اس کو سمودھ کریں گے کیونکہ ساری ایجیز جو وہ سمودھ ہونی چاہیے اس کے بعد جتنی ریڈیس یعنی جتنی تریجیا کا یہ سرکل ہم نے کٹ کیا ہے اس کا ایک سلیکون اور واترپروف ہم ایک کھول بنائیں گے اور اس کے اندر پھر ہم اپاکسی بھر کر اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں دوستو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ابھی بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ابھی اپاکسی جو استعمال کرنے والے ہیں وہ اپاکسی جب آپ خریدنے جاؤگے تو اپاکسی کے اندر بہت ساری ورائٹی آتی ہے آپ کو بولنا ہے کہ ایک دم کرسٹل کلیر یعنی جو کانچ جیسا کلیر اپاکسی ہوتی ہے وہ آپ کو خریدنی ہے دو ازار تین ازار روپیے پر 250 گرام کے اندر یہ مل جائے گی تو آپ کو دیکھنا ہے آپ کی ضرورت کتنی ہے آپ کو کتنے ایریا کے اندر وہ استعمال کرنا ہے یہاں پر ابھی ہم اس کی جو ایک ایک پیٹرن ہے وہ نظر آیا اچھی طریقے سے اس لئے یہاں پر ہم اس کو یہ ایک پالچ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھے سے اس کو ایبزورپ کر لیں اس کے ایبزورپ کرنے کے بعد اپاکسی کی جو ایفیکٹ ہوگی وہ کافی کلیر ہوگی ٹھیک ہے اب ہم اپاکسی کا یہ جو راؤنڈ سرکولر ٹیبل ہے وہ اس پر رکھنے کی کوشش کریں گے اور دھیان یہ دینا ہے کہ اس کا سرفیس اگدام کلیر ہو اور اسی کے ماب کا ہم یہاں پر ایک ٹیبل بنائیں گے جس کے اوپر ہم کو اپاکسی بھرنی ہے اپاکسی جو ہے انڈیا کے اندر جو لوگ اپاکسی کا استعمال کرنے والے ہیں یاد رکھیں آپ کو اپاکسی جو ہے تھنڈی ٹیمپریچر پر رکھنی ہے اور ببل جو آ جاتے اس کی کافی لوگ شکایت کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو اپنی جو اپاکسی ہے اس کا ٹیمپریچر کم رکھنا ہے اور پرت در پرت لیئر در لیئر اس کو بھرنا ہے اور بھرنے کے بعد اگر ببل آتے ہیں تو آپ کو وہ ہیٹنگ گن سے یا پرائمس سے یا کسی چیز سے وہ ببل کو نکالنا اس کو ہیٹ دینا ہے سیکنڈری چیز یہ بھی بتا دوں میں کہ جب آپ اپاکسی اور ہارڈنر کو میکس کرتے تو اس گھول کو بھی اس میں سے بھی ببل نکل جائے اس کا دھیان رکھنا ہے سیلیکون گن ہے یہ سیلیکون گن سے ہم اس کے اوپر یہ کھول جو ہے وہ لگا دیں گے اور کمپلیٹ وارٹ پروف ہو جائے اس کا خیال رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ساری اٹیشمنٹ یہاں پر رکھنی ہے کتنے جات کے پولیچ استعمال کیے وہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے بہت بہت دنیاواد آپ کا دن شکر ہے موسیقی 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 موسیقی